اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شامیر حسین اور آج کس ویڈیو میں حشامدید دوستو اگر خزانے کی بات کریں تو یہ صدیوں سے ہی لوگوں کو ملتے آ رہے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی حزانوں کی خوج میں گزار دیتے ہیں اور صرف کوئی حشقسمت ہی انہیں ڈونڈ پاتا ہے لیکن کیا ہو اگر کسی کو بغیر تلاش کیا ہی اتفاق سے حزانہ مل جائے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اتفاق سے ملنے والے سب سے بڑے خزانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ٹنز آف گولڈ دوستو انیس سو انچاس میں تین بھائی بلجیریہ کی ایک شہر میں کھدائی کار رہے تھے اصل میں یہ ایک فیکٹری تھی جو کہ مٹی کے برتن اور مختلف چیزیں بناتی تھی جب یہ مٹی خود رہے تھے تو انہیں زمین میں دفن خزانہ مل گیا پہلے تو ان کو لگا کہ یہ صرف ایک سونے کی چیز ہے لیکن جیسے جیسے یہ کھدائی کرتے گے اندر سے مزید سونا نکلتا گیا ان تین بھائیوں کو اس خزانے میں سے سونے کے برتن جیولری سٹیچوز اور ڈیر ساری چیزیں ملیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان تین بھائیوں کو وہاں سے ٹوٹل 6164 کیجی سوننا ملا اور یہ کوئی عام گولڈ نہیں تھا بلکہ یہ حالس 24 کرٹ گولڈ تھا یہ خزانہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی امپوسیبل ہے بلجیریہ ویسے تو ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہ اس ملک کی ہسٹری کی سب سے ویلیویبل ڈسکوری تھی ریالی یہ بائی ایکسیڈنٹ ملنے والے دنیا کے سب سے قیمتی خزانوں میں سے ایک تھا انکاؤنٹیبل کیش دوستو اگر آرمی کی بات کریں تو فوجی مختلف مشنز کے لیے پہاڑوں اور وادیوں وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں کچھ سال پہلے امریکن فوجی کا ایک گروپ کووڈ مشن کی تیاری کر رہا تھا وہاں درخت کاٹنے کے لیے کسی باری چیز کی ضرورت تھی یہ لوگ ایک درخت کے پاس میٹل کی چیز ڈونڈ رہے تھے کہ ایک فوجی کو وہاں سے ایک سٹیل کا باکس نظر آیا یہ باکس زمین میں دفن تھا جب اسے باہر نکالا گیا تو وہاں پر اس طرح کے اور بھی باکسز دفن تھے جن میں ڈیر سارا کیش موجود تھا جب اس رقم کو گنا گیا تو یہ تین سو بیس ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی اس اماؤنٹ کے ملنے کے بعد اس جگہ پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا اور اس ایریا میں مزید سٹیل باکسز ڈسکور ہوئے جن کے اندر ڈالرز کو رکھ کر دفن کیا گیا تھا امریکن آرمی نے اس جنگل میں ٹوٹل سات سو پچاس ملین ڈالرز برامت کیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ یہاں پر رکھا کس نہیں ہوگا لیکن یہ امریکہ کی سب سے بڑی کیش فائنڈنگ جن سے ایک تھا گولڈ گوینز کالیفورنیا میں موجود ایک میاں بیوی اپنی زمین پر گوم رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانے درہت کے پاس زمین میں کوئی چیز چمک رہی ہے جب انہوں نے اس جگہ پر کھدائی کی تو انہیں وہاں سے لوہے کے کئی ڈبے ملے ان ڈبوں کے اندر سونے کے سکھے موجود تھے یہ سکھے خالص سونے سے بنائے گئے تھے اور ان کو وہاں سے ٹوٹل چودہ سو ستائیس سونے کے سکھے ملے یہ سارے سکھے بلکل پارفیکٹ حالت میں تھے اور ان میں سے کوئی بھی سکھا ڈیمج نہیں تھا انہوں نے ایکسپرٹس کو چیک کروایا تو پتا چلا کہ یہ سکھے اٹھارہ سو سنتالس میں بنایا گئے تھے جہاں امریکہ میں کی جانے والی سب سے بڑی کوئنز ڈسکوریز میں سے ایک تھی انٹیکس ایکسپرٹس کے مطابق ان سکھوں کی قیمت دس میلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ